بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیٹمنٹس ہی تھی جو بھی فیصلے لیے گئے تھے آج اس کی ایک سمری جو میں آپ کو اس طرح بتاؤں گا کہ اس میں آپ کے لئے تین بڑی خوشکبریاں گھونڈزی ہیں دیکھیں تو بابا اس سے قبل جو فیصلہ کیا گیا تھا اس کے مطابق آپ کے امتحنات ہونا تھے 26 جون سے شروع اور اس کے مطابق آپ کے امتحنات تمام سبجیکٹس کی ہونا تھے لیکن اب جو پہلی خوشکبری یہ ہے کہ آپ کے جو امتحنات ہیں وہ جو دس جولائی کے بعد چلے گئے ہیں یعنی آپ کو ٹائم ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے مزید تخیر ہوئی ہے یعنی آپ کی پہلی خوشکبری یہ کہ آپ کے امتحنات مزید تخیر کا شکار ہوئے ہیں اب وہ دس جولائی کے بعد ہوں گے دس جولائی کے بعد کب ہوں گے اس حوالے سے حتمی فیصلہ تو متعلقہ بورٹس کریں گے کہ وہ کون سے دن سے امتحنات کا پریکٹیکل طور پر یعنی امتحنات کا وہ آغاز کرتے ہیں پریکٹیکل کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کتنی بڑی آپ کی خوشکبری ہے تین نے یہ چار خوشکبریاں بندی ہیں یعنی پہلی آپ کے امتحنات تخیر کا شکار ہوئے ہیں چھتیز جول کے بجائے وہ دس جولائی کے بعد ہوں گے اور دوسری آپ کے جو امتحنات ہیں اس سے قبل تمام مزامین کے ہونے تھے وہ کم کر دیئے گئے ہیں صرف اکتیاری مزامین کے کر دیئے گئے ہیں یعنی آپ کے جو گیارمی بارمی کے طلبہ ہوں گے تین تین سبجیکٹس کی امتحنات ہوں گے اور طلبہ نوی دس بھی ہوں گے ان کے چار چار سبجیکٹس کی امتحنات ہوں گے یعنی دیکھیں آپ کے سبجیکٹس بھی کم کر دیئے گے دوسری خوشکبری آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ کے جو سبجیکٹس ہیں جو آپ کے مزامین ہیں جن کے آپ نے پیپر دینے ہیں وہ بھی کم کر دیئے گئے ہیں تو اب آپ کو کم پیپرز دینے ہوگے اور آپ ان میں اچھا سکیور اچیو کر سکتے ہیں اور جو تیسری خوشکبری ہے وہ یہ کہ آپ کے جو یہ پیپرز ہوں گے جو آپ نے یہ سبجیکٹس کے پیپرز دینے ہیں ان میں چھوٹیاں آپ کو ہوگی مطلب ایک پیپر آپ کا ہوگا اس سے اگلے پیپر کے دران چھوٹیاں ہوگی اس سے متعلق فاقی وزیر تعلیم شفکر محمود صاحب نے جب فیصلہ سنایا تھا باقیادہ طور پر اونا نے کہا تھا طلبہ کو چونکہ پڑھنے کا وقت کم ملا ہے طلبہ کے پڑھائی مکمل طور پر نہیں ہو پائی طلبہ کے کنسرن درست ہے لہٰذا ہم پیپرز کو مزید تخیر کا شکار کر رہے ہیں یعنی دس جولائی کے بعد کنڈکٹ کروائے جائیں گے امتحانات انہوں نے کہا کہ جو ہوں گے وہ سیلیکٹیو مزامین یعنی الیکٹیو مزامین کے ہوں گے اختیاری مزامین کے ہوں گے تو اس لیے آپ کے مزامین بھی کم کر دیے گئے جن کے آپ نے پیپر دینے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ آپ کو ایک پیپر کے بعد جب اگلا پیپر ہوگا اس طرح چھوٹیاں دی جائے گی کتنی چھوٹیاں دی جائیں گی اس مطلق بھی تب پتا چلے گا جب مطلقہ بورڈ سے آپ کی رول ڈیٹ شیٹ ہے وہ جاری کریں گے یعنی کون سے دن کون سا پیپر ہوگا تفصیل جب ڈیٹ شیٹ آئے گی تب اس مطلق واضح طور پر پتا چاہے جائے گا یہ آپ کے تین گوشحبریاں ہوگی اور چوتھی جو آپ کے لیے بٹری گوشحبری ہے کہ پریکٹیکل آپ کے نہیں ہونے وہ اس سے پہلے بھی یہی فیصلہ تھا اب بھی یہی فیصلہ کہ آپ کے پریکٹیکل کنڈکٹ نہیں کیے جائے گے دیکھیں آپ کے لیے کتنی بڑی ایک اپرچوٹی ہے کہ آپ پورے مارکس اچیف کر سکتے ہیں اچھے مارکس لے سکتے ہیں اگر آپ اچھے مارکس لیں گے تو یقیناً آپ کے لیے بھی ایک خوشی کی بات ہوگی آپ بھی اس سے بہت زیادہ خوشی محسوس کریں گے کہ اچھا آپ کو لگے گا کہ آپ کامیاب ہوگے اور آپ کے والدین بھی اس سے خوش ہوگے اور یقیناً اگر والدین آپ کی وجہ سے بچوں کے وجہ سے خوش ہو جائیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے دیکھیں اب آپ کے پاس صرف چند مزامین کا آپ کو دکھا گیا کہ پیپر آپ نے دینا ہے جو نوی دسمی کے طلبہ انہوں نے چار چار سبجیکٹس کے پیپر دینا ہے اور جو گیاروی باروی کے انہوں نے تین دین کے تو آپ نے اتنے سبجیکٹس کا صرف پیپر دینا ہے اور آپ نے اتنے سبجیکٹس کا جو پیپر دینا ہے اگر آپ اس میں اچھا پرفارم کریں گے جتنا اچھا پرفارم کریں گے اترین لحاظ سے آپ نے جن مزامین کی پیپر نہیں دینے ان میں آپ کو نمبرز مل جائیں گے پرسنٹیج مل جائے گی اور اسی طرح آپ کا اس سے قبل جو گزشتہ سار گزرہ ہے اس میں بھی نمبرز مل جائیں گے دیکھیں کتنی بڑی اپرچوٹی آپ کے پاس ہے کہ پہلی بات آپ کے متعانات تکیر کا شکار ہوئے تکیر ہونے کے ساتھ آپ کے متعانات جو پہلے تمام مزامین کو ہونے تھے وہ بھی کم کر دی گے اور اس کے بعد جو آپ کے پیپر ہونے ہیں ان میں بھی آپ کو چھوٹیاں دی جائیں گی چھوٹیاں دینے کے ساتھ ساتھ جو آپ کے پیپر ہوگے صرف آپ کا تھیوری کا پیپر ہوگا آپ کے پریکٹیکل کنڈکٹ نہیں کیے جائے گے تو تمام طلبہ کے لئے یہ مکمل چار خوشکبریاں چار مینٹ پوائنٹس بنتے ہیں کہ آپ اگر اب اچھے تیار سے ابھی بھی اگر آپ تیاری کریں آپ کے پاس یہتنا وقت آرام سے ہے ایک ماہ سے زیادہ ٹائم ہے آپ کے پاس اور صرف چار سبجیکٹس آپ کے پاس ہے تو آپ بہترین تیاری کر سکتے ہیں جو مجھے لگتا ہے اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ کچھ ٹپس بھی شیئر کروں گا کئی جن کو فالو کرتے ہوئے آپ بکایا تھوڑا سا ٹائم آپ کے پاس بچا ہے اس میں اچھا پریکٹس کر کے اچھی طرح یاد کر کے جو آپ نے صرف مزہ مین کی پیپر دینے ہیں ان کو کیسے اچھی طرح تیار کرسے چاہے آپ کی زیرو پرسنٹ تیاری ہے یعنی آپ کے پاس ایک ماہ ٹائم بچا ہے اس ایک ماہ میں آپ میں کتنا اچھی طرح اس کو تیار کر سکتے ہیں اس حوالے سے جتنی کوشش ہوگی میں آپ کو اس حوالے سے ٹپس شیئر کروں گا اگر آپ ٹپس کو بھی فالو کریں گے تو آپ اچھی تیاری کر کے اچھے مارکس اچیو کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ دیکھتے رہیں اور انتظار کریں ہمارے اگلی ویڈیو کا میں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کیسے اچھی ٹپس لے کر ان کو فالو کر کے آپ اچھی تیاری کر کے اچھے مارکس اچیو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آگے اگلے اپنے کلاسز میں یونسٹری میں یا کالج میں ایڈمیشن سیکیئر کر سکتے ہیں اس مطلق میں آپ کو مزید بتاتا رہوں گا آپ اگر چاہتے ہیں کہ تعلیم کے حوالے سے آپ کو اپنیٹس ملتی رہیں تو آپ سبسکرائب کھا لیجئے ہمارا یوٹیوب جینل ساتھ دیئے گے ایک بھل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ جب بھی کوئی لیٹس نیوز ہم پبلش کریں آپ کو اس کا بروقت نوٹیفکیشن ملے فیلال مجھے دیجئے ایجازت لفیس